اسلام علیکم ویلکم مائی یوٹیوب چینل کیچن کوٹ کارنر تو کیسے آپ سب اللہ چیل تھک اور خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کئی ایسی فرائیڈ چیل جو بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی بنتا ہے تو آج کی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دور پیس کریں سب سے پہلے آپ کو ملے تو آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو ڈرم سٹک لیے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اچھی طرح سے دولیا ہے یہاں پر میں نے ایک بولے لیا ہے اس کے اندر دو چمچ کویا سوسٹا لیں گے دو چمچ سفید سرکہ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس سفید سرکہ نہیں ہے تو آپ دو چمچ کو فریش لیمن جیوس بھی ایٹ کر سکتے ہیں دو چمچ سیلے سوسٹا لیں گے سپون کالی مرچوں کا ڈالیں گے ممک ہم لیں گے ٹیسٹ کے حساب سے موٹی سپون ہم لیں گے چلی ٹیسٹ کا چیزیں ہم نے ڈالیں گے تو اسے ایسی طرح سے مکس کر لیں گے چکن کو جوسی اور ساکٹ میں آنے کے لیے ڈالیں گے ایک کپ دودھ مکس کر لیں گے چگن کو اس کے اندر ڈپ کر دیں گے 3 گھنٹے کے لیے چکن کو تین گھنٹے کے لیے مرینٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو اسے کور کر دیں گے چین گھنٹے ہو چکے ہیں چھکن اچھی طرح سے مرینٹ ہو چکے ہیں اسے سائٹ پر رکھیں گے اور میدہ لیں گے یہاں پہ میں نے لے لیا میدہ تین کا پہ ہے تو میدہ اس کے اندر جتنا ہوگا تو اتنا ہی سہی ہے اس کے اندر ہم سپائس ایٹ کریں گے ایک چمچ ہم چلی فلیکس کا ڈالیں گے آپ ٹیبل سپون ہم اس کے اندر کالی مرچوں کا ڈالیں گے آپ چمچ نمک کا ڈالیں گے ایک چمچ ہم چکن پاورڈر کا ڈالیں گے سارے سپائس کو ڈال کے ہم اسے میدے میں میکس کر لیں گے چکن کو ہم نے میرینیٹ کیا تھا اسے اچھی طرح سے ایک بار پی میٹس کر لیں گے یہاں پہ ایک چکن کا پیس پکڑیں گے اور میدے کی کوٹنگ کر لیں گے اس کو میدے میں رکھیں گے دوسرے ہاتھ سے میدے کی کوٹنگ کر لیں گے تو چکن کو ہم دبا دبا کے اس کے کرمز نہ لیں گے تو چکن کو ہم جتنا اچھے سے دبائیں گے تو اتنے ہی اچھے کرمز بنیں گے چکن کو نرم ہاتھوں سے آپ دباتے رہیں گے اور اس طرح سے اسے دبا دبا کے اس کے کرمز بناتے رہیں گے تو چکن کو ایک دفعہ جاڑ لیں گے اور ٹھنڈے پانی میں اسے ڈپ کریں گے تو چک پانی سے اب نکال لیں گے اور چکن کے اندر جو پانی ہے اسے نکال لیں گے اچھی طرح سے پھر میدے کی کوٹنگ کریں گے دوسرے ہاتھ سے میدہ ڈالیں گے اسے دبا دبا کے اس کے اچھی طرح سے کرمز بنا لیں گے اسے جاڑ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کے کتنے خوبصورت کرمز بنیا ہے تو اسی طرح ہم سارے پیسز کو کر لیں گے اسے ہم سارے تیار کر لیں گے تو آپ دوسرے پیسز کی کوٹنگ کر لیں گے اسی طرح تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے درم سٹک پہ ہم نے کتنی اچھی طرح سے کوٹنگ کر لیا اب ہم میری سے فرائی کریں گے تو آپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو اب ایک ایک پیس کر کے اس کے اندر ڈالیں گے تو تمام پیسز کو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو اسے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تو دو منٹ کے بعد اس کا فریم جاتے ہیں تو دو میںیٹ کے بعد اس کا فریم جو ہمیں میریٹیم ٹو لو پہ کر دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ٹکن کے پر کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اور اسے تھوڑی دیر اور فریو ہوجودے دیں گے دیکھ سکتے ہیں تو اسے نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہے ایسی سٹائل پرائز چکن تو آپ اس ریسپ کو ضرور ٹرائے کریں تو آج کی آپ کو ریسپی اچھی لگی تو مجھے فیڈبیک سکر کریں کیونکہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے تو آج کی ریسپی پسند آئی تو میڈیا کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو مجھے نیکس ویڈیو میں اور مجھے نیکس ویڈیو میں